بسم اللہ الرحمن الرحیم میں عمر دراز گوندل ہوں میں خان صاحب کے گھر کے بلکل سامنے ہوں یہ عارضی دیوار جو ایک لگائی گئی ہے اس کے پیچھے دروازہ ہے جو کہ خان صاحب سے جب ہماری ملاقات ہوئی تو اندر جانے کے اتفاق ہوا جو اندر ایک دروازہ دروازہ اس سے پیچھے باقیدہ دروازہ لگا دیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود تحریک انصاف کے لوگوں نے عارضی ایک آگے بریر لگایا ہے یہاں پہ عمران خان کے چھوٹے چھوٹے چانے والے جو ہیں وہ کھڑن سے بات کریں گے لیکن اب تحریک انصاف کے لوگ اوپر ایکٹیو ہیں یہاں پہ بھی کچھ ایسی صورتی آرہا ہے جو میں آپ کو خبر بیسی کے لیے دینا چاہتا ہوں وہ خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے کارکنان کو آج رات میں صرف زمان پاک رہنے کی کال دی گیا اس کے علاوہ لاہور کے اندر کوئی ہزار سے زائد لوگ ہیں جن کی فرز تیار کی گئی ہے ان کو آج رات گرفتار کرنے کا پلان ہے اس کی وجوات دو ہیں اس کی وجوات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے پہلے آج کے روز انیس تحریک کو جلسہ کرنے کا اعلان کیا تھا لیکن پی ایسل کی وجہ سے اور کچھ انتظامیہ کے ساتھ ایگریمنٹ کی وجہ سے انیس کا جلسہ اب بیس کو کیا گیا لیکن بعد میں وہ منڈے کو بھی نہیں ہوگا پھر ٹیوزڈے کی خبر آئی آج پاکستان تحریک انصاف نے بازاتے طور پر اعلان کیا ہے کہ بھٹ کے روز وہ منارے پاکستان کے اوپر جلسہ کریں گے اب وہ لوگ جو لاہور سے کارکنان کو ایکٹیف کر سکتے ہیں موبیلائش کر سکتے ہیں لوگوں کو نکال سکتے ہیں یا جن کا اس جلسے کو کامیاب بنانے میں کردار ہو سکتا ہے لاہور پولیس ان کو اٹھانے کی آج کوشش کر رہی ہے کچھ لوگ ایسے ہیں لائک تھانا مناوہ کے اندر کارروائیہ ہوئی ہیں حماد عزر صاحب جو ہیں انہوں نے اس بار کی تصدیق کیا ہے کہ لوگوں گرفتار کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ حماد عزر صاحب بتا رہے ہیں اور دیگر جو لوگ ہیں وہ کہنے ہیں کہ آج رات کو کارروائی ہو سکتی ہے اور یہ بات فواد چوری صاحب نے کی اپنے ٹویٹ کے اندر بھی کہ پولیس آج رات کو پھر کارروائی کرنے جا رہی ہے ہمارے ساتھ بچے یہ چھوٹی بچیاں ہماری بہنیں موجود ہیں بزرگ موجود ہیں اسلام علیکم جی یہ روز آج در کال آگئی ہے میں یہ کہنا جاتا ہوں رہے گی سادہ کتاب کب تک کبھی تو آغازِ باب ہوگا جنہوں نے بستی اجارے ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا میں 65 سال کی مور میں نکلا ہوں اس لئے نکلا ہوں کہ میرے قائد نے کہا ہے کہ حقیقی آزادی کے لئے 1947 کے بعد جب پہلے 1947 کے بعد قائد عظم رحمت اللہ علیہ نے پاکستان آزاد کروایا تھا پاکستان کو آزاد کروایا اور آج پاکستان کو بچانے کے لئے ہم نکلے ہیں انشاءاللہ تعالی پاکستان کے اندر ریاست مدینہ کا قانون بن کے رہے گا اور یہ لوگ عمران خان کو مارنے میں تلے ہوئے ہیں یہ لوگ عمران خان کو چاہتے ہیں کہ یہ مائنس ہو جائے لیکن جیسے اللہ رکھے اسے کون چکھے عمران خان کو انشاءاللہ تعالی اللہ کی مدد اور 22 کروڑ عوام کی دعائیں عمران خان نے ریاست مدینہ بنانے کا اعلان کیا ہے میں سب سے کہوں گا کہ خدا کے لئے پاکستان کو اگر پچھانا ہے تو جلدی نکلو گلوں سے باہر آپ کا کہنا نا بھائی جی میرا نام محمد عابد کہاں سے آئے ہو لاہور سے اگر پھر یہاں پہ آپریشن شیلنگ ہوئی ریڈ ہوا کیا کروگے خان ہماری جانوں سے گزر کر ملیس والے پیچھے بھی آئے جو مرضی کرتے رہے لیکن ہماری جانوں سے گزر کر خان صاحب کو برطار کرنے کا تو ہر سے اس طرف آئیں گے یہ اس طرح سے سیکیورٹی اوپر سبھالی ہوئی ہے خان صاحب کے جو جانباز لوگ ہیں وہ کھڑے نہ آپ سے بات کرتا ہوں یہ بزرگ بھی بیٹھے ہیں اسلام علیکم جی آپ کو پتا ہے کہ تہریکن صاحب نے پھر کال دے دی ہے آج کے رات کو یہاں رہنا بھی ہے اور گرفتاریاں ہو سکتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں اپنے بچے ساتھ لے کے آیا ہوں یہ آپ کے بچے ہیں جی میرے بچے ہیں ساتھ لانے کا کیا مجھ دکھائیں نہیں تو یہاں پہ کھڑے اس لیے ہیں بہنیں ہیں اور ان کے ساتھ ان کے چھوٹا بھائی ہے یہ آپ کے ساتھ جی یہ میرا بیٹا ہے یہ دونوں بیٹی ہیں ٹھیک ہے تو میں اپنے بچے ساتھ لے کے آگے یہ ان چھوٹی بچے اس بچے کو خود ساتھ لانا آپ خان صاحب کے گھر کے سامنے بیٹھیں اس کا کیا مقصد کیا ہے اس کا مقصد ہے ان کا مستقبل محفوظ بنانا ہم نے پاکستان کو آزاد کر رہا ہے میں ذرا ان سے بات کروں بیٹا سلام لکھوں کیا نام آپ کا غانیا جاس کونسی کلاس ہیں پڑھتی ہیں آپ سیکنڈیر سیکنڈیر میں پڑھتی ہیں پڑھنا چاہیے آپ سمان پار کھڑی ہوئی ہیں بیٹا یہ کیا بات ہے امران انکل کو سپورٹ کرنے کے لیے آیا ہے وہ ہماری حفاظت کے لیے مطلب پاکستان بنہا رہے ہیں اتنا اچھا امران خان کی حفاظت کے لیے ہاں جی میں امران خان کی حفاظت کے لیے یہ تری پڑھواریوں میں غصہ ہے ہاں جی یہ گھر سے باہر تو نکلے یہ کہتے ہیں کہ امران خان کو یہ ہلے اٹھا کے ماریں گے یہ باہر آئی مریم نواز کے باہر کھیج کے نکالوں گی میں اس کو یہ جنریشن ہے امران خان امران خان جو ایک جنریشن پیار کر چکے ہیں اور وہ آپ کو نظر بھی بیٹا کیا نام آپ کا محمد باکر کونسی کلاس بڑھتے ہو تھا یہ فور کلاس میں مجھے یہاں پہ امران خان کی حفاظت کرنے کے لیے آپ مجھے یہ بتائیے آپ کیا کہہ سکتے ہیں آپ کچھ کہنا چاہ رہے میں جی رشیہ سے ادھر آگے ہوں میں مولک الہت دے کر رو رہا ہوں کہ یہ بکاری روانا چاہیے پیسے بہینے چاہیے مجھے ضرورت ہی نہیں ہے یہ شباز شریف ادھر آگے بکاری ہے میں نے اس کو رشیہ میں بولا دعویٰ ہی دی نیچوں نہیں تک دا دیں گے تک دا براد نہ پاکستان مجھے یہ بتائیے آپ کچھ امران خان کے والے سے بات کر رہے تھے تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ آج رات یہاں پہ رہنا ہے گرفتاریاں ہو سکتی ہے ریڈ ہو سکتی ہے لاہور میں کچھ لسٹیں بنائے گئی ہیں انشاءاللہ یہاں پہ ہم کھڑے اور پوری تیاری کے ساتھ کھڑے ان کو ایک دفعہ آنے دوں نیر میں نہ پھینکا تو کہنا پتھان کا بچانا ہو بچان سے ہو بچان سے وہ کہتے ہیں کہ جو پشتون ہیں وہ خیبر پختون کا دہشت کرتا ہے بکواس کر رہے ہیں وہ لوگ وہ خود چھوڑ ڈاکوئے ہیں خود دہشت کر رہے ہیں ہمارے علاقوں میں جتنے ڈرول ہم نے ہوتے ہیں سب وہ لوگ کرواتے ہیں وہ ہی کرواتے ہیں چھوڑ کے بچے ہیں شلنگ شلنگ ہوگی کوئی بہ ابھی تیار ہیں وہاں پہ بھی ہم توفیہ کھاتے ہیں یہاں پہ مرجے ہیں یہاں پہ مرجے ہیں یہاں پہ مرجے ہیں وہاں بھی توفیہ چلتی ہیں ہمارے اوپر جتنا آدمی اصلہ ہے وہاں پہ ہمارے اوپر استعمال ہوتا ہے تو یہاں پہ بھی استعمال ہوں کوئی فرق نہیں بردہ یہ تو صرف دھوئے پہ Andrew وہاں پہ صرف خونو 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 ہوتا ہے برکو polis سے میرے بارے سینجی اس کی کوئی پر بات کر رہے ہیں ہزار سے زائد لوگ ہیں جن کو گرفتارہ لاہور میں کرنے کی کوشش کریں گے یہ مچ ہے کیا حال ہے بھائی کیا نام ہے کون سکرہ سے پڑھتے ہو یا کس لیے آئے ہو حقیقی آرمان چھوڑا خالص حقیقی آزادی اب مجھے یہ بتائیے یہ چھوڑا سا بچہ ہے حقیقی آزادی کی بات کرتے ہیں پھر آپ کچھ سے اندازہ ہو رہا ہوگا مجھے عمران خان کہتے ہیں کہ ایک جنریشن تیار کی ہے میں ذرا پہ چکے یہاں سے دکھانا یہ چاہتا ہوں کہ آج جب خان صاحب سے ملاقات ہوئی یہاں سے گئے یہاں پہ آپ شیکیورٹی نہیں ہے تحریک انصاف کے لوگ اپنے ہیں میں ذرا ان سے بات کرنا چاہتا ہوں بھائی اسلام علیکم والیکم آج تحریک انصاف نے پھر کہا لاہور کے اندر ریڈ ہو سکتا ہے کوئی ہزار سے زائد لوگوں کی فرس بنائی گئی ہے سر تیار ہیں یہ بلکل تیار ہیں جی بلکل تیار ہیں انشاءاللہ گڑے ہیں تیار ہیں جی تیار ہیں ہم بھائی کیا نام ہے نور خان نور خان آج گرفتاریاں پھر ہونے جا رہی ہیں ہو رہی ہے آج تو نہیں ہے نہیں نہیں یہ پسل قومہ گروہ میں گرفتاریاں دے رہی ہے ٹھیک ہے نا گروہ میں چھپی مار رہی ہے اور پیٹی ہے کہ کارکنوں کو گرفتار کر رہی ہے اسلام تھوڑ سہیدھر آئیے گا میں ایکس 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 یہ دکھائے گا یہ پیچھے گیت ہے اس کے سامنے آپ تحریکن صاحب نے بنیادی طور پر دو تین طرح کے پریش لگا دی اچھا آپ کچھ کہنا چاہ رہے بھائی اکسن اس ٹائم اس ٹائم پنجاب پولیس نے لوگوں نے گھروں میں چھپا مانا شروع کر دی مجھے لاہور میں میرے گھر سے میرے فون آئے میرے گھر میں چھپا پڑا ہے میرے گھر میں چھپا پڑا ہے اللہ جی یہ ہمارے وہ میں نے جواب کے بجائے تھا کہ فرستے بنی ہوئی ہے یہاں سارا کچھ ہو رہا ہے یہ کیا نام کیا آپ کا میرے نام سعید علی ہے گول سے علاقے سے ہم میں ٹاؤنشپ سے ہوں میں امیدوار چیئرمن یو سی دو ستھونتیس ہوں یو سی دو ستھونتیس کا امیدوار چیئرمن ہوں اور میرے گھر پر چھپا مارا ہے عمران خواہ کے ساتھ ٹاؤگے رو اگے عمران خواہ کے ساتھ آخری گین ان گروہ حقوق مقام لئے ایلا گو ناکہ ان اللہ انترات پکستان کی دوسرح وہ امران خان ان اللہ مساد کے لئے مکستان کی دوسرح یہ جگ امران خان کی نہیں ہے یہ جگ ہماری جگ ہے اکلا پاکستان کی خاطر سبازی خان کی بازی ہے سبازی خان کی بازی ہے سبازی خان کی بازی ہے آپ بتا رہے تھے کہ آپ کے گھر میں چھاپا پڑا چھوڑا بجا جزباتی ہو گیا ظاہری بات ہے گرفتاریاں ہو رہی ہیں ملکل کیا کریں گے کیا تاریکن ساوالیہ ہم لوگ تیار ہیں گرفتاریوں کے لیے بھی تیار ہیں لیکن ایک بات کان کھول کے سن لیں یہ پی ڈی ایم ہمارے خان صاحبہ گھر پہ انہوں نے حملہ کی ہے ہم لوگوں نے ان کے گھروں میں حملہ کرنا ہے ہم نے جاتی عمرہ حملہ کرنا ہے یہ ذرا پیچھے دکھائیں جی کراؤڈ ہی کراؤڈ ہے لوگ ہی لوگ ہیں تحریک انصاف کے لوگ یہاں پہ کھڑے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم امر میں کیسے ہاں بھی گھاری ہیں ادھر آو بھائی آج آپ سے بات کرنی ہے کیا یہ آج پھر گرفتاریوں والی بات جسے آگئی ہیں چھاپے پڑھنا شروع گئے دیکھیں جی ان کا مقصد صرف ایک ہی ہے ہمیں دبانا اور یہ ہمیں دبانا نہیں سکتے انہوں نے ہم پہ شیلنگ کی انہوں نے ہمیں مارا ہمارے ورکروں کو انہوں نے جلو میں ڈالا اس کے باوجود ہمارے حوصلے بلند ہیں اور انپورڈڈ حکومت کو ہمارا ایک میسیج ہے ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے یہ عوام کی بات کو سمجھ لو اور عوام کے فیصلے کو تسلیم کر لو اب تم اس عوام کے حکمران ہونے کے لائق نہیں ہو اب میں جب سے یہاں خان صاحب کا ہوا ہے میں دیکھ رہا ہوں آپ یہی پہ ہوتے ہیں دارت تو نہیں لگ رہا گرہ گرفتار یا پولیس آ جائے گی کال مجھے گرفتار کر کے لے گے پھر پولیس والوں نے مجھے چھوڑ دیا چھوڑ دیا بعد میں چلیں اب آپ کو شروع جال ہوگی تحریک انصاف کے لوگ نکل آئے ہیں کال دیئے انہیں آج کے لئے یہاں پھر وہی عمران خان کے گھر کے سامنے جمع گفیر عجی بھائی ہمارا لیڈر بہت اچھا لیڈر ہے ٹھیک ہے ہمارا لیڈر گیزہ پیشی کے لئے ٹھیک ہے تو انہوں نے آکے شیر گیزہ پیشی کے لئے گیتاڑی طرح آکے یہ تحریک انصاف کے لوگ پیچھے بھی رشت رہے ہیں خان صاحب کے گھر کے سامنے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پتہ نہیں کال ان کو کہہ رہا ہے یہاں پہ لوگ کم نہیں ہو رہے پہلے سے زیادہ ہو رہے ہیں